ازرائیل اور حماس کے بیچ گازہ میں تو بھینکر جنگ چل ہی رہی ہے ادھر ازرائیل کے لیبنان بورڈر پر لیبنان کاتن کی سنگٹھن ہجباللہ ازرائیلی سینہ کا گازہ سے دھیان ہٹانے کے لیے لگاتار حملے کر رہا ہے جس کے جواب میں ازرائیل نے بھی ہجباللہ کے ٹھکانوں پر میسائل اور ڈرون حملے کیے ہیں لیکن اب ہجباللہ نے پھر سے اپنے حملوں کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے تیس سے زیادہ راکٹ اور میسائل حملے کیے ہیں ازرائیلی میڈیا کے انسار ہجباللہ نے ازرائیلی ٹھکانوں پر پچھلے دو دن میں سب سے ادھیک چونتیس راکٹ اور چار انٹی ٹینک میسائل ادھا گی ہیں یہ راکٹ حملے ازرائیل کی پوری اتری سیما پر ٹارگٹ کیے گئے تھے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ آج صبح ہے مارگلیٹ کے اتری سمودائے کے پاس ایک شیطر پر لیبنان سے راکٹ حملے میں دو سینک معمولی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں دراصل اسرائیلی سینہ نے چار فروری کو دکشنی لیبنان میں ہجباللہ کے ٹھکانوں کے خلاف دو بڑی جوابی کاروائی کو انجام دیا تھا جس میں اس نے ہجباللہ کے آپریشنل ہیڈو کوارٹر اور لانچ سائٹس کو نشٹ کر دیا تھا جس کے بعد ہجباللہ نے آج صبح اسرائیل کے مارگلیٹ شہر پر تابر توڑ راکٹ حملے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے اسرائیلی آسمان سائرنوں کی آواز سے گونج اٹھا ہجباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی سینہ کے دوارہ چار فروری کو کیے گئے حملوں کے بعد آئی دی ایف کے پروکتہ ڈینیل ہیگری نے کہا پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ حملے کافی بڑھ گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے ٹینکس بھی لگاتار لیبنان بورڈر پر حملے کر رہے ہیں ادھر ہجباللہ بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا اور لگاتار اسرائیل پر راکٹ اور مسائل حملے کر رہا ہے ان بارتے ہوئے حملوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ یدھ کبھی بھی چھڑ سکتا ہے حالانکہ امریکہ شروع سے ہی اسرائیل کو ہجباللہ کے ساتھ سیدھے ٹکراو سے بچنے کے لیے آگاہ کرتا آیا ہے موسیقی